پھپو کی ریا گیاں وہ ہم لینا نہیں چاہتے اللہ معاف کرے بلائیں دور آتی اچھی لگتی ہے کیا ذکر آیا اللہ معاف کرے پاس آجائیں تو بلائیں نا اوپر آجاتی ہیں ہلو ایم ویلکم کائز میں ہوتا سخیر اس ویڈیو کے اندر میں ریاٹ کرنے والا ہوں ایک انٹریسٹنگ سا ویڈیو ہے کزن میریجز ہم نے سب نے سنی ہوگی کزن میریجز مسلم سے میں یا پھر پاکستان میں کتنی زیادہ ہوتی ہے اس ٹوپک پر دیکھیں گے کہ پبلک پاکستانی کیا کہتی ہے سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو کو باقی بات بات میں کریں گے لیسٹارٹ ایٹ ناو اسلام علیکم کیا نام ہے احسن احسن مجھے یہ بتاؤ کہ شادی جو ہے رشتہ داروں میں کرنے چاہیے باہر کرنے چاہیے باہر کرنے چاہیے شادی رشتہ داروں سے اس لیے نہیں شادی کی جاتی وہ لیں وہ نہیں دیتے ہم کو رشتہ نہیں دیتے رشتہ نہیں دیتے رشتہ بولنے میں لکھت ہو دیتے وہ کہہ رہیے میں اس کریے مقاعتا میں براؤں پیانتزاغ nice میری سالری ہے چونگی memad vision پھر بھی نہیں دیتے یہ نینا پتھا وہنے گارہ گارہ نکو پتھ ہے میں اس لیے کہ آر کا ب Archives ہونا چیہے رشتے داروں میں نہیں ہونا چیہے نہیں ہونا چیہے کیونکہ رشتتہ نہیں دیتے کیوں نے دیتے کیوں نے دیتے پتہ نہیں پتہ کیوں نے کیا دیکھیں گے کزن کیا لگتے رشتے میں کیا لگتے ہیں آنٹی ہے خالہ 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 سے پچھا نہیں خالہ میں نا سونا میں نو رشتہ کیوں نہیں دن دیں وہ کہہ رہا پاتھ نہیں دیں آپ کو نہیں رشتہ دیں آپ باہر کریں اب کیا کرو گے اب باہر شادی کریں گے باہر کیا ہم نے کی طرف دیکھ کے بتاؤ امی کو باہر شادی کریں گے رشتے دانوں میں نہیں کرنی امی کو بتا دولا ہم ہی باہی شادی کریں گے رشتے دانوں میں نہیں کرنی ہاں سی گیا وہ اتنا سیریز تھا بیچارہ کار جوائی ہوئے اور کی چاننا رشتے داروں یہ باہروں جو بھی ہو گھر جوائی ہو جیڑے مرجی ہونا ویسے رشتے دانوں میں اچھا رہتا ہے یہ باہر ویسے باہر ہی ٹھیک رشتے داروں پتا ہے یہ گاہ کینج دا کلکو تے پتا ہوتی ہے کنو کڑی کنے دینی انو گران ہی دیندہ باہر مل جائے گی رشتے داروں میں نہیں ملے گی باہر آلے انو پتا نہیں رکھتا ہاں دا رشتے داروں پتا ہے سب سے اچھی تو رشتے داروں میں رہتی ہے باہر ہوتے ہیں ان کو پتا ہوتا ہے یہ کیسا لڑکا ہے اور کیسے ہماری لڑکی کے ساتھ سلوک برتے گا سب سے اچھا تو گھر میں ہی ہے لڑکیوں کے لیے رشتے دار صحیح ایک رشتے داروں میں ایک باہر پیار کی شادی ہوئی ہے اوہی ہوئی دو شادی ہوئی ہیں ایک آپ نے رشتے داروں میں کیا ہے ایک باہر کیا ہے سلیہ کہ اگر در رشتے داروں والی روک جائے تو دوسری لے آتا ہوں سکون ہے زندگی سکون میں ہے رشکہ میں چلاتا ہوں کم سے کم دوزار پچیس ورپے لے جاتا ہوں آدے اس کو دیتا ہوں آدے اس کو دیتا ہوں جو رشتے داروں والی کی ہے اور جو باہر کی ہے دونوں میں سے بہتر کو اٹھتی ہے بہتر جو ہے پہلے والی ہے رشتے داروں والی ہاں جی جو دوسری ہے وہ جرا ٹینشن دیتی ہے گھر میں جاتا ہوں کہتی ہے کھانڈ نہیں ہے پتی نہیں ہے اور کچھ نہیں ہے خرچہ لائے دو تو وہ بہت پریشانی بنتی ہے رشتے داروں والی سمجھو ادا کرتی ہے وہ اچھا کرتی ہے وہ جو بھی کرتی ہے جو بھی گھر میں ہو جو بھی کٹھے ہو جاتے ہیں جو بھی کٹھے ہو جاتے ہیں خورے کا مار مار لیں تب بھی کٹھے ہو جاتے ہیں باری کرنے چایے ہیں بچہ رشتہ دار گھرانی تینڈے رشتہ دار گھرانی تینڈے اس کا لوگ بار کرنے چاہی دیں اب میں یہ چلو جو بار اور رشتہ دے نا ہنو رشتہ دار گھرانی کو سنے دیتے ہیں نہیں شوکر دیکھا کہ بچے دور دور ہیں دور جا کہ دو مردہ ہوں وہ گھر میں نگو سنے دیتے لڑکی کا دیکھ گے یہ واتتہ ہے مصدلب رشتہ دار گھرانی کو سنے دیتے تو رشتہ گاندہ ہنے دیں باہر کریں گے کیوں رشتے دار سارے اُلڈے کا ہم جانتے ہیں اور رشتے داروں میں کوئی بیٹی نہیں آیا فپو کی ہے تو اللہ معاف کرے یالہ بچائے بلاو اسے ایسی بلائیں ہمیں یالہ بے گابو ہوتی ہیں فپو فپو فسادی فپو رشتے داروں میں صرف فپو کی بیٹی ہے رشتے داروں میں ہے خالان کی بھی بیٹی ہے پر اس کی شادی ہوگی ہے فپو خالان کی بھوگنگ ہوگی ہے اس کی بیٹی کی فپو کی ریا گیاں بھو ہم لینا نہیں چاہتے اللہ معاف کرے بلائیں دور رہتی اچھی لگتے ہیں کہہ سے کہہ رہا ہے اللہ معاف کرے پہ آجائیں تو بلائیں اوپر آجاتی ہیں اس لئے فپو کی بیٹی سے توبہ مانگی ہے ہم نے فپو کلاس لیں گے اس کی اگر دیکھا ہوگا باہر کریں گے انشاءاللہ پسند کی دو کریں گے ایک ماہ کی پسند کی ایک اپنی پسند کی اے دو باہر کی ہے باہر کیوں کہ یہ رشتہ داروں میں کیوں نہیں ہے باہر کیا زیادہ رشتہ داروں میں اس لئے نہیں کی اللہ نہ کرے کل کو ان کے ساتھ لڑائی جگڑا ہو جاتا ہے تو پھر رشتہ داری گئی وہ دوسرے رشتہ دار بھی کہتے ہیں کہ یا تم فلانی کی تھی کو طلاق دے دیا ہے تو ہم بھی نہیں آپ سے بولتے یا ہم بھی نہیں آپ سے آتے جاتے اس وجہ سے باہر کرنی چاہیے اپنے رشتہ داروں میں نہیں کرنی چاہیے باہر ہی کرنی چاہیے وجہ وجہ یہی ہے پوپی خالوں کی حرکتیں دیکھیں آپ نے وہ پہلے ان کو جیلتے رہے پھر بعد میں ان کی بیٹیوں کو جیلتے رہے بس اسی وجہ سے باہر ہی کرنی چاہیے یہی معاملات ہے کہ ڈرائی چگرے وغیرہ اور ہم ویسے بھی مغل برادری ہیں ہمارے مغلوں میں کٹھے نہیں بیٹھ سکتے تو جب شادی کریں گے پھر کیسے کٹھے بیٹھیں گے بس یہی وجہ ہے پہلے پھپو خالوں کو جیلیں پہلے پھپو خالوں کو جیلیں پھر بعد میں ان کی بیٹیوں کو جیلیں اس سواجہ سے باہر ہی کرنی چاہیے اسلام نہیں کہوں والیکم السلام اچھا مجھے بتاؤں کہ شادی جو ہے پرشتہ داروں میں کرنی چاہیے باہر کرنی چاہیے باہر کرنی چاہیے وجہ ساری کشمالیاں جی ہیں بار بار وے کے ایک بار وے کو کنی بار وے کیوں بار بار اندھانو بے کیوں باہر بھی تھے مہم بارے یہ صحیح تھا یہ بڑی جوال ہے بار بار دیکھے بار بار دیکھے جاؤں انہیں انہیں سے شادی کرلو پاکے جاؤں دیکھ دیکھ بہر آنکھ گیا بہر آنکھ گیا بہر آنکھ گیا باہر کرنی چاہیے بجہ رشتہ داروں کے مسلم سیل بہت زیادہ ہوتے ہیں سب سے صحیح جوال ہے کسی ثبکہ مظلے ہو وہی پہ لڑائی ہو جائے این کبھتنے ہی لڑکو والوں کو چاہیے لڑکو والوں کو زیادہ بکھتنے پڑتے ہیں کیوں بڑی انڈینکů پورا بھی لڑکو سر نکے ہوتا بہت اے اے بہر میں کرنا چاہئے وجہ کے وزندوں میں مستلیز تو چلی ہے تو اچھا رہ جائے گا خان میں مسئلے زیادہ ہوتے ہیں ہاں ہمارے علاقے میں زیادہ ہوتے ہیں کیا مسئلے ہوتے ہیں بس مسئلی کچھ بھی نہیں ہوتے لیکن اتنا ہوتے ہیں کہ وہ رشتہ دار ہوتے ہیں اگر وہ شوہر اور اس کی بی بی آپس میں لڑ گئی یا کچھ بھی ہو گئی نا تو وہ آپس میں رشتہ دار ہوگا نا تو اس لئے باہر سے کروانا چاہیے بلکل ٹھیک اور یہ تھے یہاں کی سادہ باہر کے بڑے مزدار سے جو باہر سو گائیز اس کے اندر ہم نے دیکھا زیادہ تار لوگ جو ہے وہ کہ یہی رہے کہ یار رشتہ دار میں نہیں ہونے چاہیے مزدار مزدار جواب تھے اس کے اندر اور سب سے بڑی جواب لگا کہ یار بچپن سے بڑے ہونے تک رشتہ داروں کی لڑکیوں دیکھتے رہو ان کو دیکھ کر بور ہو جا اور پھر انہی سے شادی کیوں کرنی پھر یار کسی اور کو دیکھو نیا دیکھو نئی لڑکی لے کر آو سو یہ زیادہ تر لڑکی سوچتے ہیں زیادہ تر آدمی بھی یہی سوچتے ہیں کچھ جو ہیں لوگ ایک دو لوگ تھے جو کہتے ہیں کہ رشتہ دار میں صحیح رہتی ہے کہ دیکھیں دکھائی ہوتی ہے میں اگر دیکھوں تو لڑکی والے کو رشتہ جو ہے وہ میرے حساب سے وہ صحیح رہے گا کہ ان کو دیکھا دکھایا ہو لڑکا کیا ہے کیا نہیں اس کے بارے میں جانتے ہو تو وہ تو اس کے لیے تو صحیح ہے لیکن یہ لڑکی جو چاہ رہے ہیں زیادہ تر پاکستان میں میرے حساب سے کزن میریجز ہوتی ہیں پاکستان ویسے بھی مشہور کزن میریجز کے لیے اور وہاں کے لوگ پک گئے ہیں اب کزن میریجز کر کر کے کر کر کے سن سن کے دیکھ دیکھ کے اسی لیے یہ جواب زیادہ تر یہ آ رہے تھے کہ باہر سے کرو باہر سے کرنی چاہیے باہر سے کرنی چاہیے جواب بہت پر نہیں تھے کہ بھپو کی لڑکی ہے اس سے نہیں کرنا اللہ بچائے اس سے اور باقی رشتہ داروں سے بھی نہیں کرنا کیونکہ ان کو کانڈ پتا ہوتے ہیں لڑکا گرنا پھرائے سگریٹ پیتا ہے کچھ اور غلط کام کرتا ہے چورا ہے لڑکی باز ہے یا جو بھی ہے جو بھی چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں وہ رشتہ داروں کو پتا ہوتی ہیں زیادہ تر لوگوں کو پتا ہی ہوں گی یار کہ یہ لڑکا کیسا ہے تو اس کے چلتے لوگ کچھ نہیں کرنا چاہتے کچھ اس لیے نہیں کرنا چاہتے کیونکہ وہ بور ہو گئے اپنے رشتہ داروں کی لڑکیوں کو دیکھ دیکھ کر ان کو کوئی نیا چہرہ چاہیے کچھ اس لیے کہ وہ جو لفڑے ہوتے ہیں آپس کی رشتہ داری کے زیادہ جھگڑے نہ پڑ جائیں اس لیے بھی نہیں کرنا چاہتے کرنا زیادہ تر نہیں چاہتے لیکن زیادہ تر شادیاں رشتہ داروں میں ہوتی ہیں مجھے ایسا لگتا ہے تو کیا کہتے ہو آپ کے نظریے سے کیسا ہے کزن میریج کیسی ہے آپ کے رشتہ داروں سے میریج کیسی ہے آپ کی نظریے سے کرنا چاہتے ہو آپ یا نہیں وہ ضرور لکھ کر بتانا کمنٹ سیکشن میں اور لائک کر کر شیئر ضرور کرنا اس ویڈیو کو ملتے ہیں پھر نیکس ویڈیو میں اب تک کے لیے سبسکرائب کر لیجئے بائی بائی سائننگ آؤ